اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ارشاد فرماتے تھے غافلوں کے درمیان غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھاگنے والوں کے بیچ لڑنے والے کے ماند ہے غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھاگنے والوں کے بیچ لڑنے والوں کے ماند ہے یعنی اس شخص کی ماند ہے جو کارِ زار میں اپنے لشکر کے بھاگ کڑے ہونے کے بعد تنہا کافروں کے مقابلے میں ڈٹا رہا ہے نیز غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا خوشک درختوں کے بیچ میں سبز درخت کی مانند ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سر سبز شاداب درخت کے مانند ہے اور خدا کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہے اور غافلوں میں ذکر اور غافلوں میں خدا کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جنت میں اس کی جگہ دکھا دیتا ہے اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والے کے لیے ہرفسی اور غیرفسی یعنی تمام انسانوں اور چپاؤں کی گنتی کے باقدر گناہ بخشے جاتی ہیں رزین جزاقاللہ پندرہ بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر